دوستو ہر کسی کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کے بال ہمیشہ جڑوں سے مجبوط رہے ہر کسی کی چاہت ہوتی ہے کہ اس کے بال ہمیشہ کالے رہے اس کے بال جڑے نہ اس کو کبھی بھی ہیر فول کا سامنا نہ کرنا پڑے تو اس کے لیے دوستو گھر میں رکھی ہوئی کچھ چیزوں سے میں آج آپ کو ایک ایسی ہوم ریمیڈی بتاؤں ہوں جس سے آپ کے بال جڑوں سے تو مجبوط ہوں گے ہوں گے ساتھ میں آپ کے بال گھنے ہی ہوں گے اور ساتھ میں آپ کے بال جڑوں سے کالے بھی ہوں گے تو اس کے لیے دوستو آپ کو لے لینی ہے میتھی جو کی ہمارے گھر کے کچن میں بہت ہی آسانی سے مل جاتی ہے اور اس سے دوستو ڈوکٹر بھی حیران ہوں گے نہ تو آپ کو مہنگے مہنگے پروڈیکٹ لگانے کی جرورت پڑے گی اور نہ ہی آپ کو کبھی ڈوکٹر کے پاس جانے کی جرورت پڑے گی جو دوسری چیز دوستو ہم اس میں ایڈ کر رہے ہیں وہ ہے کلونجی میتھی دانا اور کلونجی دوستو دونوں ہی ہمارے بالوں کے لیے بہت ہی اچھا ایک رامبان اوپائے ہیں جو ہمارے بالوں کو جڑوں سے مجبوط کرنے کے ساتھ ساتھ انہیں کالا بھی کرتا ہے اور اسی کے ساتھ دوستو آپ کو اس میں ایڈ کرنا ہوگا آنولا اب آنولا کے فائدے ہر کوئی جانتا ہے ہمارے بالوں کو مجبوط رکھتا ہے ہمارے بالوں کو جھڑنے سے روکتا ہے ہمارے بالوں کو کالا کرتا ہے تو اسی کے ساتھ ہم دیکھ لیتے ہیں دوستو کونسی چیز ہمیں کتنی قوانٹیٹی میں چاہیے ہوگی ایک گلاس دوستو ہم نے پانی لے لیا ہے اور اس میں دوستو آپ کو ایڈ کرنا ہے میتھی دانا میتھی دانا دوستو آپ کو دو چمچ ایڈ کرنا ہے اور کلونجی کتنی ایڈ کرنی ہے دوستو وہ ساری چیزیں میں آپ کو بتاؤں گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں ایک چمچ ہم نے کلونجی ایڈ کیا ہے اور اس کو ہم نے اچھے سے مکس کر لیا ہے اب دوستو آپ کو اس میں ایڈ کرنا ہوگا لگ بک 10 سے 15 آنولا اب آنولا دوستو ہمارے بالوں کے لیے بہت اچھا شروط مانا جاتا ہے تو اس لئے آپ اس میں آنولا جرور ایڈ کیجئے اب 10 سے 15 ہم نے اس کے اندر آنولا ایڈ کر دیے ہیں اور اب دوستو آپ کو اسے گینس کی فلم پر اچھے سے پکانا ہے تاکہ سبھی چیزوں کے جو پوشک تتہو ہیں وہ اس کے اندر آ جائیں اور ہمارے بال جڑوں سے مجبوط رہنے کے ساتھ ساتھ ہمارے بال ہمیشہ سلکی رہیں بلکل ہیروینے جیسے ہیرو جیسے آپ کے بال رہیں آپ کے بال کبھی بھی جھڑے نہ تو پانی میں دھیرے دھیرے اچھے سے اوبال آنا شٹارٹ ہو گیا ہے گینس کی فلم کو دوستو آپ کو میڈیم رکھنا ہے آپ کی ہیر فول کی سمجھیاں دور ہوگی آپ کے بال جڑوں سے کالے ہوں گے آپ کو کبھی بھی سفید والوں کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا اور مارکیٹ کے مہنگے مہنگے پروڈیکٹ آپ کو اپنے بالوں پہ نہیں لگانے پڑے گے اور نہ ہی آپ کو کبھی ڈوکٹر کے پاس جانا پڑے گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں پانی اچھے سے دھیرے دھیرے اوبار رہا ہے اور ساتھ میں چمچ کی مدد سے آپ کچھ اس طریقے سے اچھے سے گھوماتے رہیے تاکہ جو بھی چیزیں اوپر آ رہی ہیں پاندرہ سیکنڈ اس کو اور اچھے سے پکاؤں ہاں تاکہ جو بھی کچھ کمی رہ گئی وہ ساری کے ساری پوری ہو جائے اور یہ ہے ہمارے بالوں میں پروپر طریقے سے اثر کریں اب دوستو گینس کی فلیم کو میں کر دیتا ہوں بند اور اسے تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیتا ہوں تھنڈا ہونے کے بعد دوستو آپ ایک اسے الگ کٹوری میں چھنی کی مدد سے چھان لیجئے آپ دیکھ سکتے ہیں جو آملا ہے وہ فول چکا ہے میتھی دانا بھی فول چکا ہے یعنی ان سبی کے پوشک تتوں اس کے اندر آ چکے ہیں اب دوستو آپ کو اس میں ایڈ کرنا ہوگا ناریل کا تیل ناریل کا تیل ہمارے بالوں کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے ہماری سکن کے لیے بھی یہ بہت زیادہ اچھا ہوتا ہے یہ ہے ہمارے بالوں میں روسی جیسی سمجھیا کو دور کرتا ہے ہمارے بالوں کو جڑوں سے مضبوط کرتا ہے اور جہاں ہمارے بال دوستو اگنا بند ہو چکے ہیں یا پھر ان کی گروت رکھ چکے ہیں تو ان کو یہ بہت تیزی سے بڑھانے میں شکشم ہے ناریل کا تیل آپ ایک سے ڈیڑھ چمچ اس کے اندر ایڈ کر لیجئے اور پھر آپ اس کو اچھے سے مکس کر لیجئے مکس کرنے کے بعد دوستو آپ کو اس میں ایڈ کرنا ہوگا ایلویرا جیل آپ چاہیں تو گھر کا ایلویرا بھی استعمال کر سکتے ہیں یا پھر جو مارکیٹ میں ایلویرا ملتا ہے وہ اس کا بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں اب کتنا ایلویرا آپ کو اس میں استعمال کرنا ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں لگ بگ ایک سے ڈیڑھ چمچ کے آس پاس اس میں آپ ایلویرا ایڈ کر دیجئے اور پھر اس کو بھی آپ اچھے سے مکس کر لیجئے مکس کرنے کے بعد دوستو آپ اسے اپنے بالوں پر لگا لیجئے نہانے سے ایک سے ڈیڑھ گھنٹے پہلے اور دوستو اس کے سر پر اچھے سے مساج کر لیجئے اور پھر دوستو آپ جو بھی سیمپو اپنے گھر میں استعمال کرتے ہیں ریگولر اس سیمپو سے سر دھو لیجئے آپ کو دوستو بہت اچھے ریجلٹ دیکھنے کو ملیں گے میری وائف اس کا خود استعمال کرتی ہے آپ چاہیں تو کر سکتے ہیں کیسی لگی ہے ٹرک ہمیں جرور بتائیں Thank you